بسم اللہ الرحمن الرحیم بندہ اپنے اپنے فائدے اور اپنے اپنے مفاد کے مطابق ہی کام کر رہا ہے اور اقدامات اٹھا رہا ہے کون آئینی کام کر رہا ہے کون غیر آئینی کام کر رہا ہے یہ سارے معاملات آج کل زیر بحث ہیں عدالتوں کیا کریں گی حکومت کیا کرے گی عمران خان کیا سرپرائز دینے جا رہا ہے یہ سارے معاملات پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپشن کس کے پاس کیا ہے آج ہم اس موضوع پر بات کرتے ہیں کہ کس کے پاس کیا کیا آپشن ہے صدر مملکت آج تاریخ کا اعلان کریں گے یا استیفہ دیں گے اس پہ بات کرتے ہیں اور سار ساتھ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ آرڈیو لیکز کی تحقیقات کا مطالبہ کس کس نے کیا اور کیا عدالتیں واقعی تحقیقات کرنے کو تیار ہیں یا نہیں ہیں سیاسی ونگز ختم کر دئیے گئے ہیں یا ختم کرنے کا ارادہ ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں اور ججز ایماندار یا عمراندار یہ مریم نے کیا کہہ دیا یہ تو انہیں عدالت لگتی ہے نہیں لگتی کوئی لگائے گا کوئی پوچھے گا یہ بھی ایک اہم سوال ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں اور واقعی پاکستان ڈیفالٹ کر گیا ہے یا ایسے ہی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ پاکستان تو ڈیفالٹ کر گیا ہے حقائق کیا ہے اور آرٹیکل چھالیس کیا ہے چھے کا تو سنا تھا آرٹیکل چھے ہوتا ہے یہ آرٹیکل چھالیس ہے کیا سو جنتمیتر یہ سوال ہے اس کا جواب ڈھونٹتے ہیں اور آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ خواجہ آسم جو وزیر دفاع ہے عام آدمی اب نہیں ہے مسلم لیگ نون کے رہنما نہیں ہے وزیر دفاع ہے کل انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جناب ہم ڈیفالٹ ہونے جا نہیں رہے بلکہ ڈیفالٹ ہو گئے ہیں پاکستان ڈیفالٹ ہو گیا ہے اور ہم سر سب ڈیفالٹ ملک میں رہ رہے ہیں یہ خواجہ آسم نے کہا ہے کل سجنتمیتر اس پہ مسلم لیگ نون کی قیادت خموش ہے لیکن اپوزیشن اس معاملے کو لے کر معاملات کو آگے اٹھا رہی ہے شوالات اٹھ رہے ہیں اور کل پاکستان کے بعض ٹیلی ویژن نے احسن اقبال جو ایک اور وفاقی وزیر ہیں ان کی ٹویٹ بھی اور ان کا بیان بھی جو ہے وہ بھی دکھایا ہے احسن اقبال کہتے ہیں کہ جو یہ کہے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو گیا ہے وہ پاکستان کا غدار ہے پاکستان کا دشمن ہے یہ مسلم لیگ نون کے اندر کی باتیں ہیں کل مریم نواز نے بھی ورکر کنونشن کیا جلسہ آم نہیں کیا ورکر کنونشن کیا اس میں اس معاملے میں ایک لفظ بھی نہیں بولنی کہ ڈیفالٹ ہوا ہے نہیں ہوا اگر نہیں ہوا تو پھر اخواج آسم نے کہا کیوں ہوا ایسا یہ سارے بامپ لات ہیں اب حقائق ہیں کیا ڈیفالٹ واقعی ہو گیا ہے یا نہیں ہوا اب سجنوں تبیترو وزیر دفاع اگر کہہ رہا ہے تو کہیں نہ کہیں تو کچھ معاملہ ہے لیکن میں نے اپنے ایک وی لاغ میں بہت پہلے آپ کو کہا تھا کہ آئینی ماہرین اور بہت اہم لوگ جو اس سارے معاملات کو سمجھتے ہیں ان کا خیال ہے کہ پاکستان کو حالات تو ایسے ہی ہیں کہ ہم ڈیفالٹ کر گئے ہیں لیکن بقاعدہ ڈیفالٹ ہونے کا اعلان کیا نہیں جا سکتا وہ نہیں سکتا کیونکہ وہ طاقتیں ہیں جنہوں نے ہمیں پیسے دے رکھے ہیں ہم سے پیسے لینے ہیں وہ پاکستان کو ڈیفالٹ قرار دینے نہیں دیں گے یہ میں نے آپ کو دو مینے پہلے کہا تھا آج خواجہ آصف کی اس سٹیٹمنٹ سے کہ ہم ڈیفالٹ ہو نہیں رہے ہو گئے ہیں اب سارے معاملات آپ کے علم میں آگئے ہوں گے سمجھ آگئی ہو گئی کہ پاکستان کی معشد کہاں کھری ہے اور پاکستان کی حکومت کتنی سجیدہ ہے لوگوں کو ریلیت دینے میں اور اس ملک کو معاشی دلدل سے نکال لیں اب سجیدہ تبیترو اس سارے معاملات میں کہتے ہیں کہ آئیڈیو لیگ کی تحقیقات اب آئیڈیو لیگ کی ایک گندی گیم پھر شروع ہو گئی اب اس میں رانہ سناولانے میں جب اس کی پریس کانفرنس کی تھی تو ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اپنے ویو لاغ میں بتایا تھا کہ جب جب وزیر داخلہ کو پریس کانفرنس کرتا ہے تو اس کی پارٹی کے مفادات ہوتے ہیں اور اس معاملے کو وہ پھر پریس کانفرنس کی صورت میں بتاتا ہے اس لئے بہت سارے لوگ اب وفاقی وزراء کی پریس کانفرنس کو توجہ سے سنتے ہی نہیں ہیں اور سیڈیس لیتے ہی نہیں ہیں کیونکہ یہ پروپوگنڈا ہوتا ہے اب رانہ سناولانے نے یہ کہا کہ اس کانفرانز کروانا چاہیے آڈولی کا کل عمران خان نے بھی ایک مطالبہ کر دیا سپریم کورٹ سے کہ اس معاملے پہ تحقیقات ہونی چاہیے انہوں نے یہاں تک کہا کہ کمر بے جوید باجوا جو آرمی چیف رہے ہیں وہ کہتے ہیں میرے پاس آڈیو ہیں لوگوں کی کیسے ہیں ان کے پاس مریم نواز اکثر یہ کہا کرتی تھی کہ میرے پاس گندی ویڈیوز ہیں آذر پرد آذر سروز ججیز کی وہ کیوں یہ دعویٰ کرتی رہی ہیں آج تک کسی نے پوچھا کیوں نہیں اور بہت سارے لوگوں کی آڈیوز ویڈیوز آ چکی ہیں جس میں مریم کی بھی ہے شواشیف کی بھی ہے عمران خان کی ہے اس لیے عمران خان نے کال سپریم کورٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ خدا کے باستے اس گندے کھیل کو رکیے اور اس کی تحقیقات کیجئے کہ کون کون اس میں ملوث ہے کون یہ کام کر رہا ہے جو اپوزیشن اور حکومت کے لوگوں کی ویڈیو ریلیز کر رہا ہے کون ہے آخر یہ سامنے آنا چاہیے اب سجنہ تمہیں ترو اب سپریم کورٹ اس پر تحقیقات کرتی ہے نہیں کرتی ہے اس کا سواب دی دی بھاکا ہے لیکن کہتے ہیں کہ عمران خان نے چار مہینے پہلے سے ایک پٹیشن دائر کر رکھی ہے کہ اس آڈیو اور ویڈیو کے معاملات کے گندے معاملات کی کہکات کی جائے کل پھر ایک درخواست پھر دائر کر دی گئی ہے چار مہینے جو پہلے پٹیشن دائر کی تھی اس پہ تو کوئی توجہ نہیں دی گئی اب پھر درخواست دے دی گئی اب کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا سجنہ تمہیں ترو لیکن کہتے ہیں کہ جو یہ ویڈیو آڈیو ریکیارڈ کرنے والے سیاسی ونگ ہیں کہتے ہیں کہ وہ بند کر دیئے گئے ہیں نے آنے والے باثر شخصیت نے اس کو بند کر دیا ہے کہ یہ گندہ کھیل ختم کریں اس کی وجہ سے ہو رہا تھا کس کی وجہ سے ہو رہا تھا یہ سب نہیں ہونا چاہیے اب واقعی سیاسی ونگ واقعی ختم ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے یہ وقت کے ساتھ ساتھ یقیناً اس کا معاملہ بھی ہے جو سامنے آ جائے گا لیکن کل مریم نواز کی راول پنڈی میں ورکر کنوینشن بعض سارے لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ مریم نواز کی تقریر عمران سے شروع ہوتی ہے عمران پہ ہی ختم ہو جاتی ہے لیکن بیچ میں کچھ نہ کچھ ایسی نئی بات کر دیتی ہیں جس پہ ہمیں بھی بات کرنے کا موقع مل جاتا ہے کل انہوں نے ایک اہم بات کر دی انہوں نے کہا کہ عدالتوں کے ججز کو اماندار ہونا چاہیے عمراندار ججز نہیں ہونے چاہیے یہ سیدھا سیدھا کہتے ہیں تو انہیں عدالت ہے کل عمران خان نے بھی سوالے سے جو ہے بات کی ہے اور شیاسی جماعتوں نے بھی اس ایک جملے پہ جو ہے وہ بات کی یہ کی ننکی ہے اور کہتے ہیں کہ اگر زیبہ چوہدری کو یہ کہنا ایڈیشن سیشن جاتا ہے کہ یہ کہنا کہ آپ کے خلاف کاروائی کریں گے اس پہ توہین دادت لگ سکتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے رات گئے کھل سکتی ہے اور عمران خان پر توہین دادل لگ سکتی ہے تو اس اماندار ججزوں کی بجائے عمران دادل ججز کہنے پر اب رات کو تو دادلتے نہیں کھلی ممکن ہے صبح کھل جائے لوگ کہتے ہیں کہ اس کا بھی پوچھا جانا چاہیے اور اس حالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کھلی تو نہیں ہے لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کی اسوسییشن جو ہے وکلا کی انہوں نے ایک پٹیشن دائر ضرور کر دی ہے کہ اس معاملے کو دیکھا جائے جس کے معاملے پہ جس طرح حملہ کیا جا رہا ہے ان کی کردار کشی کی جا رہی ہے اس معاملے کو روکا جائے اور اس طرح کی حرقات وہ حکومت کی طرف سے اگر ہو رہی ہے تو اس کا جو ہے جائزہ لیا جانا چاہیے یہ وکلا کی طرف سے یہ ایک درخواست ضرور آئی ہے اب عدالتیں کھلتی ہیں اس پر نوٹس لیتی ہیں نہیں لیتی ہیں یہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے لیکن صدروں تمہتروں آج ہم جو آج آپ کے سامنے بات رکھنے جا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ آپشن کیا کیا ہے کس کس کے پاس ہیں آج صدر مملکت ہیڈ آف سٹیٹمنٹ انہوں نے چیف الیکشن کمیشن کو بلا رکھا ہے کہ آپ پیر کو آئیے وانے صدر اور بیٹھ کر مشاورت کریں کہ الیکشن کی تاریخ نہ دینے کے اندر کیا کیا رکافتیں ہیں اور کیوں نہیں دی جا رہی جبکہ آئین کہتا ہے کہ نبے روز میں انتخابات ہونے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ صدر مملکت نے بھی دو خط لکھے اب الیکشن کمیشن نے بھی خطوں کے جواب دے دیئے اور دو خط لکھ کر دیئے ہیں اور کہا ہے کہ صدر مملکت کو کہ جناب آپ نے جو تحریر لکھی ہے وہ نامناسب ہے ہیڈ آف سٹیٹ کو کہا جا رہا ہے کہ یہ نامناسب ہے اور ہم مشاورت کے لیے نہیں آئیں گے اس لیے نہیں آئیں گے کہ ہمیں تو کچھ پیسے نہیں دیتا ہم حکومت کو کہتے ہیں پیسے دو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں وزارت خزانہ ہم اجنسیوں کو کہتے ہیں وزارت دفاع کو کہتے ہیں داخلہ کو کہتے ہیں جناب سکورٹی دے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے کورٹی نہیں ہیں تو ہم اجنسیوں کیسے نہ کروا دیں اور پھر ہمارا کام بھی نہیں ہے کہ ہم تاریخ دیتے پی رہے ہیں یہ گورنرز کا کام ہے اس لیے ہم مشاورت کے لیے بھی نہیں آئیں گے آپ کو جو کرنا کال لیں اب سجن و تمیترو اب اس حد تک معاملات چلے گئے ہیں کہ ملک کے اندر کہتے ہیں حکومت و حید نہیں کہیں نظر ہی نہیں آ رہی نا سوائے اپنے مقدمات ختم کروانے کے کچھ نہیں ہے کچھ ہوئی نہیں تھا دشد کردی عام ہو گئی ہے سوائے عام اور ایسے ایسے علاقوں میں ہوتے ہیں جہاں پر ہائی لڑڈ ہوتی ہے اس کوٹی اس کے باوجود کچھ نہیں پوچھنے والا کو کیونکہ توجہ نہیں ہے توجہ ہو تو مقدمات ختم کروانے ہیں نا اب عام رول لگئی ہے بد دعائیں دے رہی ہیں جو علیاں اٹھا کر اس حکومت کو جس طرح مہنگائی ہوئی ہے جس طرح انہوں نے ٹیکسوں کی برمار کی ہے پیٹرولم مسروعات کے حوالے سے بھی بد دعائیں ہیں لیکن ان کو کوئی فرق نہیں پرتا وہ کہتے بس الیکشن نہیں ہونے چاہیے اور الیکشن نہیں ہونے چاہیے تو اس کے لیے اس تمام لوگ آئینی اور غیر آئینی اقدامات اٹھا رہے ہیں اب کون غیرین اقدامات اٹھا رہا ہے کون آئین کے اوپر چل رہا ہے یہ بھی ایک بحث ہے اس کا فیصلہ بھی ظاہر ہے عدالتوں نے کرنا اب عدالتیں ہیں اس معاملے میں خموش اب آپشن کیا ہیں آج اگر صدر مملکت سے مشاورت نہیں ہوتی تو صدر کر کیا سکتے ہیں کہتے ہیں آرٹیکل چھالیس چھے کا تو آپ نے سن رکھا ہوگا سجون تمیترو آرٹیکل چھاسی چھالیس یہ آئین کا برا واضح ہمارے آئین کا یہ ایک آرٹیکل ہے بہت واضح ہے جس میں پاکستان کے تمام ادارے تمام شخصیات صدر مملکت کو جواب دے ہیں صدر مملکت کو جواب دے ہیں کوئی بالا نہیں ہے صدر سے اگر الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ جی میں تو مشاورت نہیں کرتا جائیں جو کچھ کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صدر مملکت جو ہے وہ بالا دست نہیں ہے چیف الیکشن کمیشنر بالا دستا ہے اس لئے وہ آرٹیکل چھالیس کی خلاف برزی کا مرتقب ہو رہا ہے اب چیف الیکشن کمیشن اگر چیلیس آرٹیکل چیلیس کا مرتقب ہو رہا ہے تو اس حوالے سے پھر صدر مملکت آرٹیکل چھے اگر ان کو لگا دیتے ہیں تو پھر چیف الیکشن کمیشن کیا کرے گا عصیفہ دے گا یا ان کو برطرف کر دیا جائے گا یا ان کے خلاف ریفرنس دائر ہوگا یا پھر عدالتوں میں جائے گا معاملہ توہین عدالت کے حوالے سے کیونکہ آپ کو تو پتا ہے کہ اس مجودہ حکومت میں جہاں اور بہت سارے نئے ریکارڈ بنے ہیں وہاں پاکستان میں یہ بھی ریکارڈ بنا ہے کہ توہین نے الیکشن کمیشن یعنی الیکشن کمیشن کی توہین ہوئی ہے لہذا مقدمہ بھی درج ہوا اور ان کو اچھا خاصا رگرا بھی گیا سابق وزیروں کو اب صدر مملکت کی توہین ہوتی ہے ویسے تو یہاں پر ہر کسی کی توہین جو ہے وہ قابل برداشت نہیں ہوتی لیکن پاکستان کی توہین ہو تو کوئی نہیں پوچھتا پاکستان کے پرچم کی توہین ہو تو کوئی نہیں پوچھتا وہ موتبر جانے جاتے ہیں جو پاکستان کی توہین کرتے ہیں وہ وزیر بنتے ہیں کبیر بنتے ہیں وزیراعظم بنتے ہیں اور جو پرچم جو نظر آتش کرتے ہیں توہین کرتے ہیں وہ موتبر بنتے ہیں ان کی عزت احترام کیا جاتا پاکستان میں ان کو کوئی نہیں پوچھتا لیکن ارکان اسملی کی کسی کی توہین ہو جائے تو جناب استحقاق کی تحریک آ جاتی ہے اب الیکشن کمیشن کی توہین ہو گئی تو جناب پکڑ لیں مقدمہ کر لیں اب صدر کی توہین ہوئی کون پوچھے گا کون مقدمہ درج کرے گا کیا عدالت رات کو کھلیں گی پتا نہیں کھلتی ہیں کیا نہیں کھلتی لیکن اب آپشن ہے کہ آپ پھر جس طرح میں نے آپ کو سامنے رکھا کہ صدر کے پاس تو یہ آپشن ہے وہ یہ ہو سکتا ہے اب چیف الیکشن کمیشن کے پاس کیا آخ تیار آتا ہے کیا آپشن ہے وہ کیا کرے گا ایک تو اس نے کر دیا کہ جاؤ جی میں نہیں آتا جاؤ جو کرنا کر لیں اب مزید کیا کر سکتا اب حکومت ان کا ساتھ دیں گی ریفرنس جائے گا یہ سارے معاملات ہیں اب حکومت کے آپشن کیا ہے کہتے ہیں کہ حکومت کے پاس سیدھے سیدھے آپشن ہے ان کے جو پسندیدہ صافی ہیں جن کو بہت سارے لوگ کچھ کہتے ہیں کوئی لوٹا کہتے ہیں کوئی ٹوکرا کہتے ہیں کوئی لفافا کہتے ہیں لیکن بعض صافی یہ کہہ رہے ہیں حکومت نہیں کہہ رہی وہ صافی کہہ رہے ہیں کہ جناب کوئی بات نہیں سپرین ور بلا لے گی عدالت کو تو پھر حکومت کو تو پھر کیا ہوا الیکشن کمیشن کو بلا گی تو پھر کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا الیکشن کمیشن کہہ دے گا کہ جناب حکومت پیسے نہیں دیتی ہم کیا کریں عدالتہ حکومت کو بلا لیں گی کہ جناب بتائیے وہ کہیں گے جناب ہم کیا کریں وزارت خزانہ کہے گی جو رابا ہم کیا کریں ہم تو پیسے دینے کو تیار ہیں لیکن فیصلہ تو کبینہ نے کرنا ہے کبینہ ہمیں کہہ دے گی کہ ہم دے دیں گے اب پچاسی چھاسی رکنی کبینہ ہے جناب اب کس کس کو بلائیں گے کس کس سے پوچھیں گے یہ حکومت کے حمایتی جو ہیں وہ بتا دیں یہ دلیلیں دے رہے ہیں اب وزارت داخلہ کو پولیس کو بلا لیتے ہیں ایجنسیوں کو بلا لیتے ہیں جناب افغانیزان میں لرہی ہو رہی ہے دہشت گردی میں ہم پسے ہوئے ہیں وہاں مارے بندے ہیں احمد الیکشنگل کے بندے کہاں سے دے دیں یہ دلیلیں ہیں سجنوں کے مطر یعنی سجنوں مطر آپشن حکومت کے پاس بہت سے ہیں ان کے لوگوں کے پاس بہت سے ہیں پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی ہوتی ہے نہیں ہوتی یہ ایشو نہیں ہے ایشو یہ ہے کہ ہماری زد کو کس طرح بالاتر ہونا ہے کس طرح ہماری زد پوری ہو سکتی ہے آئین اس ملک کے اندر قتم ہو گئی ہے آئین کی پاسداری ختم ہو گئی ہے جب ہیڈ آف سٹیٹمنٹ کی بات نہیں مانی جاتی کہا جاتا جی ہم نہیں جائیں شاہ ورد بحشید نے کہا تو بات کہا رہ گئی قتم ہو گئی جب صدر کی عزت نہیں ہے تو پھر کسی کی عزت نہیں ہے پارلیمنٹ کو اس لیے تو پھر برا بلا لوگ کہتے ہیں کوئی ربر سٹرم کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے اس سارے معاملات تو ہم نے ہمارے نمائندوں نے خود خراب کی ہے اپنے فیصلے خود کرنے کی بجائے کبھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں تو کبھی عدالتوں کی طرف دیکھتے ہیں اب مریم نواز کی کل جو تقریر ہوئی کہتے ہیں آرمی چیف جو وہاں پر رابر پنڈی میں انہوں نے کہا یہ ججز اماندار ججز اور عمراندار ججز اس پہ آپ سیدھا سیدھا دیکھ لیجی اس کا مطلب ہے کہ بعض ججز ایسے ہیں کہ جو ماندار ہی رہی ہیں چالا اب اس معاملے میں دو تین اہم معاملات کے کس کس کا دماد کس کس کے چیف کا دماد ہے وہ کیا دماد اٹھا رہا ہے یہ میں اپنے اگلے وی لاغ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ پاکستان میں دمادوں کی سیاست چھا گئی ہے سجنت مطرو اب آپشن کیا کیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بتا دیئے ہیں آپ کے سامنے رکھ دیئے ہیں اب عدالتیں جانے عدالتیں کو کام جانے اور آج جب میرا یہ وی لاغ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت عمران خامی عدالت میں پہنچ چکا ہوگا وہاں سے کوئی نہ کوئی خبر آ چکی ہوگی اور صدرز مملکت اس توہین پر جو آل ایکشن کمیشن نے کی ہے اس پر کیا اقدامات اٹھاتے ہیں وہ بھی آپ تک یقیناً کچھ نہ کچھ سامنے آ گیا ہوگا جیسے کچھ مزید دیویلمنٹ آتی ہے تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا اپنا بہت خیارکی کا پاکستان لندہ بات